بسم اللہ الرحمن الرحیم ویویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ایک ایک سنگ ریزے سے پہاڑ بن جاتا ہے اور ایک ایک کترے سے دریا بن جاتا ہے بالکل اسی طرح جیسے ایک ایک کترے سے دریا بنتا ہے ایک ایک سنگ ریزے سے پہاڑ بنتا ہے اور ایک ایک جو ٹانکہ ہے وہ کپڑے کو جوڑتا ہے اسی طرح ایک ایک سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بندے کو کس کے ساتھ جوڑتی ہے بندے کو کس کے ساتھ ملاتی ہے اگر کوئی بندہ جان پوچھ کر سنت کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو گناہ ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا ایران فتح ہوتا تو ایران کے بادشاہ نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ میں آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں کوئی یا آپ خود تشریف لے آئے یا اپنا کوئی نمائندہ بھیج تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر شاہ ایران کے پاس بھیج دیا مذاکرات کے لئے شاہ ایران کو جب پتا چلا کہ حضرت عمر کا نمائندہ مذاکرات کے لئے آ رہا ہے تو اس نے اپنا محال جو ہے وہ اچھی طرح سجایا اور ایک پرتکلف دعوت کا احتمام کیا اور اپنے سارے بزارات کو جمع کر لیا یعنی اپنی طرف سے نا ایسا محول بنانے کی کوشش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا محول دیکھ کر مرعوب ہو جائے اس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم متمدل لوگ ہیں ہم محسب قوم ہیں یہ کیا نام ہے سہرا کے اندر رہنے والے لوگ ہیں یہ بدو لوگ ہیں یہ پہاڑی لوگ ہیں ان کو کیا نام ہے علم سے کیا دلچسپی تعلیم سے تحضیم سے تمتن سے ان کو کیا واسطہ ہمارے سونے چاندی کا محال ہے یہ بکریاں چرانے والے ہیں تو ہمارا جو محول جب یہ دیکھیں گے تو حضرت عزیفہ مرعوب ہو جائیں گے لیکن اس مندرسیب کو کیا پتا کہ حضرت عزیفہ شاگرد کیسے گئے یہ سونے چاندی کو تو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں سونے چاندی سے مرعوب نہیں ہوتے سمجھائی بات ہے تو اس نے نہ حضرت عزیفہ کو مرعوب کرنے کے لیے ایک پرتکلف دعوت کا احتمام کی اور اپنا محال بڑا سجایا حضرت عزیفہ تشریف لائے کھانا تیار تھا سارے بیٹھ کر کھانے لگے تو ٹیبلوں کو پر رکھا ہوا کھانا تھا تو حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں کھانے کے دوران ایک لکمہ نیچے گر گیا اب لکمہ نیچے جب گر گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نیچے سے لکمہ اٹھاؤ اس کے ساتھ کوئی تنکاب غیرہ لگا ہوئے تو اس کو جھاڑ دو اور لکمہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے فرمایا کہ وہ لکمہ شیطان کے لیے نہ چھوڑ دو حضرت عزیفہ سے اچانے کے لکمہ نیچے گر جاتا ہے تو حضرت عزیفہ جنا وہ اٹھ کر کرسی سے اٹھ کر نیچے ہو کر وہ لکمہ اٹھاتے ہیں اب ساتھ بیٹھا ہوا جو فوجی تھا اس نے اتنی ذلت محسوس کی نا اس بات میں کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا یہ میمان کس طرح کا ہے میری بھی اس لئے بیستی کروا دی اس نے یوں کو نہیں ماری کہا اوہ رب بددو یہ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوئے پتہ نہیں کس طرح کے ادھر بیٹھا ہوئے معلوم نہیں ہے کس آدمی کی محل کے ادھر تو بیٹھا ہوئے یہ تو میری بھی بیستی کروا رہے ہیں لکمہ نیچے گرے اتنا لاجچی ہے تو اتنا کم ظرف ہے تو سامنے پڑا ہوا کھانا توڑا ہے ایک لکمہ نیچے گرے وہ بھی تو اٹھا تو یہ تو نے بری حرکت کی حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود اس کے کہ وہاں کوئی بھی اپنا نہیں تھا سارے دشمن تھے سارے کافر تھے ٹھیک ہے تو جب اس نے یہ اعتراض کیا تو حضرت عزیفہ نے بڑے پر اعتماد لاجچے کی اندر فرمایا کہ یار بات یہ ہے نا کہ تمہارے نزید ضرور یہ بری چیز ہوگی تم نے اس کو محسوس کیا لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی لکمہ نیچے گر جائے تو اٹھاؤ اس کے ساتھ کوئی تنکہ بغیرہ لگا تو اس کو ہٹا کے لکمہ کھالو اور پھر آپ نے فرمایا کہ اتکر کو سنت حبیبی فِهَاُلَعِ الْحُمَا تمہارا کیا شیال ہے کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے ان بے وقوفوں کی وجہ سے کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں گا میں بے شک اکیلہ ہوں تم سارے ایک اپنی جگہ پر ہو سارے میرے مخالف ہو سارے میرے دشمن ہو تم سارے غیر مذہب ہو میں ایک محمد عربی کا ماننے والا ہوں لیکن مجھے کوئی ڈار نہیں میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت نہیں چھوڑ اب آپ کو سوال کا جواہ مل گیا ہوگا کہ جان بھول کر سنت کی مخالفت کرنا گناہ ہے اللہ پاک ہمیں اس کے رسول نصیب کرے ہم نے محبوب کی سنت کا ہی شک نصیب فرمائے تو پھر ہمیں سنت ہوگی وہ کدر معلوم ہوگی اللہ ملکی تو